جو لیب گرون میٹ ہے جو لیب میں مسنوعی طور پر تیار کیا جانے والا گوشت ہے یہ ہے کیا اس کا کچھ تعرف بتائیے ایک وقت ایسا آئے گا جس کے بارے میں ابھی جو ابھی موجودہ جو صورتحال ہے دو ہزار پچاس میں گوشت کی ڈیمانڈ ڈبل ہو جائے گی کیمے والے سموسے سمجھ کے یا کیمے والے رول سمجھ کے کھا رہے ہوتے ہیں تو ان کے اندر کیمہ نہیں ہوتا اگر ہوتا ہے تو بہت کوئی منمم کوئنٹیٹی میں ہوتا ہے باقی یہ جو سویا ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے تو یہ والا جو بلڈ تھا یہ یوٹلائز کیا جاتا تھا گروت کے لیے اس کی لیب میٹ کی گروت کے لیے ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ صرف ڈیڑھ سو گائے سے جو ہے اس سے اگر ان خلیوں سے اگر اس کو تیار کیا جائے تو تقریباً پوری دنیا کو گوشت مہیا کیا جا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حلال فوڈ کے میدان میں روزانہ نئے چیلنجز درپیش ہوتے ہیں اس وقت سب سے بڑا چیلنج جو درپیش ہے وہ ہے مسنوعی گوشت کا لیب گرون میٹ میٹ یعنی لیب کے اندر تلاش کی تیار کیے جانے والا جو کھانا ہوتا ہے گوشت ہے لیب کے اندر تیار کیے جانے والا جو گوشت ہے اس کے حوالے سے بہت کنفیجن پائی جاتی ہے تو آج جو ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب مفتی نعیم شاہد صاحب جو ڈیکٹر جنرل ہیں اسلامیک انسٹیوٹ آف حلال سائنسیز کے ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں سلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ تشریف لے کر آئے حضار کنلاو خیرہ جی آپ نے دعوت دی تو حضرت ہوں اچھے سب سے پہلے یہ بتائیں یہ جو آپ کا جرنی ہے حلال کی اس فیلڈ میں ماشاءاللہ ایک عرصے سے آپ کا نام سنتے آ رہے ہیں تو یہ کتنا طویل ہے کون کون سے اداروں پر ہے ماشاءاللہ مختلف ممالک کے بھی آپ نے سفر کی او آئی سی سمک میں آپ کے بڑے سفر رہا وہاں کا بھی تو کہاں کہاں سرویسز دے رہے ہیں کہاں کہاں کا حلال فوڈ کے حوالے سے آپ نے خدمات دی بسم اللہ الرحمن جزاکم اللہ خیرہ جی سب سے پہلے تمہیں آپ کا شکر گزاروں کہ بہت ہارٹ ایشوز کے لیے آپ نے جو ہے وہ اس قابل سمجھا کہ ہم آنکے اپنے کچھ بیوز کا اظہار کر سکیں میرے بارے میں جو آپ نے فرمایا تو الحمدللہ یہ ساری میں سمجھتا ہوں کہ یہ جامعہ ترشید کی بارکات ہے میری بیسی کولیفیکشن تو ایم بی آئی ٹی ہے اور اس کے بعد میں نے سپیشلائیزیشن کی تھی ایک مینیجنگ آکروس ایک کلچرز میں اور ایک اورگنیزیشنل بیہی بیئر میں اس کے بعد پھر میں آبراڈ میں ایک جگہ پہ جاب کر رہا تھا اس کے بعد یہاں پہ جامعہ ترشید میں پروگرام سٹارٹ ہوا کلیت و شریعہ کی نام سے تو اس کے پہلے بیچ میں ہم لوگ آئے تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ جو پہلے بیچ میں آنا ہوا تھا یہ دوہزار دو تین کی بات ہے اس وقت سے یہ حلال کا جو سفر وہ شروع ہو گیا تھا کیونکہ میرے اس سے پہلے بھی کچھ اسفار رہے تھے تو باہر کے ممالک میں اسیز کا بڑا مسئلہ تھا کہ وہاں پہ کھانے پینے کے حالے سے یہ جو ایشیو سے کافی رہتے تھے تو دوہزار ساتھ میں جب میری فراغت ہوئی تو اس کے بعد کچھ عرصہ یہاں کی انتظامی عمور میں میں شامل رہا اس کے بعد پھر حلال فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا گیا اس ادارے کے اندر بطورے سی او میری الحمدللہ تقرر ہی تو اس کے بعد پھر پروپرلی جس کو کہہ سکتے ہیں کہ حلال کے میدان میں میں مکمل طور پین ہو گیا ادروائیس جو اس سے پہلے بھی حلال کے حوالے سے جو مختلف معاملات تھے یا چیزیں تھیں یا مسائل تھے ان کے اوپر الحمدللہ چیزیں چلی رہی تھیں کچھ نہ کچھ ریسرچ ہوتی رہی تو اس کے بعد الحمدللہ یہ ہوا کہ اپنے ادارے میں ریسرچ کا کام بھی چل رہا تھا ہمارے ساتھ ایک پوری ٹیم تھی مفتی آن اکرام کی مفتی عبید علی شاہ صاحب اس میں تھے مفتی عبید شاہ صاحب اس میں تھے مفتی عبدالعزاق صاحب مفتی صفیر اللہ صاحب مفتی عارف علی شاہ صاحب یہ حضرات کی ایک پوری ٹیم تھی جو مل کے ہم بہت ساری چیزوں پر کام کرتے تھے تو اس کے بعد پاکستان سٹینڈرن ایڈ کالٹی کانٹرول آثورٹی کے اندر ہمیں حاضری کا موقع ملا وہاں پہ حلال کے جو سٹینڈر سے ان کی ڈیویلمنٹ کا کام کیا جاتا بہت اچھی ٹیم تھی پورا ادارہ بہت کوپریٹیو اور بہت اچھے انداز میں یہ ساری چیزیں وہاں پہ ہوتی رہیں ماشاء الحمدللہ تقریباً کوئی میں نے آٹھ نو سال وہاں پہ خدمات سر انجام دی تقریباً کوئی پانچ چھ سال تک میں وہاں پہ تقریباً تمام ٹیکنیکل کمیٹیز کے چیرمن کے طور پر خدمات میں نے وہاں پہ سر انجام دی اور اس کے ساتھ ساتھ سینئر میمبر کے طور پر بھی میں آ رہا پھر وہیں سے ہی اللہ نے ایک فضل کیا کہ اوائی سی کے اندر ایک ادار ہے سٹینڈرز اینڈ میٹرالوجی انسٹیٹوٹ فائ اسلامی کنٹریز دو ہر چودہ دو ہزار چودہ سے پاکستان کی طرف سے مجھے وہاں پہ نمائندگی کا موقع ملا اور اس کے بعد پھر دو ہزار اٹھارہ میں مجھے بقاعدہ طور پر مک نے جو سٹینڈرز اینڈ میٹرالوجی انسٹیٹوٹ فائ اسلامی کنٹریز انہوں نے اپنے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ادوائزر کے طور پر انہوں نے بقاعدہ مجھے اپنے پاس بلانا شروع کر دیا اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نیشنل ایکڈیشن کانسل کے ساتھ ہی جو چونکہ پاکستان بلکہ دنیا میں پہلی مرتبہ حلال ایکڈیشن پر جس نے کام شروع کیا تھا ہمیں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ پاکستان نیشنل ایکڈیشن کانسل ہی تھی جس نے اس کام کو شروع کیا اور دو ہزار بارہ میں پہلی ایکڈیشن جو ہوئی تو اس میں بطور شریعہ اسیسر کے الحمدللہ میں نے خدمات سر انجام دی اسے ہم کہہ سکتے ہیں میں پاکستان کا نہ صرف بلکہ دنیا کا پہلا شریعہ اسیسر بھی ہوں جس نے حلال کے اندر اس طرح کے خدمات سر انجام دی اس کے ساتھ ساتھ کچھ عرصہ بعد الحمدللہ جب کچھ تجربہ بہتر ہوا اور پہ نیکی حضرات نے سمجھا کہ میں مزید کچھ آگے بڑھ کے کام کر سکتا ہوں تو میری بطور حلال لیڈ اسیسر کے طور پہ بھی میری خود اپنی ذاتی جو ہے وہ ونس وغیرہ ہوا اور الحمدللہ وہ کامیاب رہا اور اس کے بعد مجھے ایزے حلال لیڈ اسیسر کے طور پہ بھی میری اپوائنٹ منٹ تو میں دنیا کا پہلا حلال لیڈ اسیسر بھی ہوں جو شریعہ پوائنٹ آف یو سے جس نے بخیدہ لیڈ بھی کیا اور اسیسمنٹ بھی کیا اس کے بعد دنیا کے ایکڈیشن جو باڈیز ہیں جیسے گلف ایکڈیشن سینٹر ہے اسی طرح ایمریٹس نیشنل ایکڈیشن سسٹمز ہیں اسی طرح امریکن ہے اسی طرح فلپائن کی فلپائن ایکڈیشن بیورو ہے تو ان اداروں کے ساتھ بھی تقریبا اس وقت چھے ادارے ہیں جو کہ مجھے ان کے ساتھ بھی حلال کے حوالے سے کام کرنے کا موقع مجھے ماشاءاللہ یہ بتائیے گا کہ جو لیب گرون میٹ ہے جو لیب میں مسنوعی طور پر تیار کیا جانے والا گوشت ہے یہ ہے کیا اس کا کچھ تعرف بتائیے بنیادی طور پر دیکھیں دنیا کے اندر مجھے آپ کی اجازت ہو تو میں تھوڑا سا ذرا اس کا بہیک گرون ذرا بتاؤں گا ہوا یہ ایک ہے چونکہ وقت گزرنے کے ساتھ اس چیز کا اندازہ ہونے لگ جا تھا کہ دنیا کے اندر گوشت کی جو طلب ہے اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ایسا ایسا بڑھتی جا رہی ہے گوشت کی ڈیمانڈ ڈبل ہو جائے گی ایسی صورت میں یہ سوچا گیا کہ جب آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں بھی ایک تو وہ لوگ ہیں جو گوشت کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں ایسا ایسا گوشت کا استعمال بڑھ بھی رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ جانوروں کی جس انداز میں پرورشیاں افضائش ہونی چاہیے اس بارے میں ابھی کافی کمی پائی جا رہی ہے تو یہ ایسے ایشو سے جن کے اوپر یہ سوچا گیا کہ اگر اسی ترتیب کے ساتھ ہی چلتے رہے تو بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں جن میں سے ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ جانوروں کی پرورش ہے یہ جو فارمنگ ہے جانوروں کی اس میں بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں گرین ہاؤس گیسز جو ہیں وہ ان کے اخراج بہت زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ہمارا محول ہے اس کے اندر جو گرمی یا تپیش ہے اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے اسی طرح جو ایک جانور کے اوپر جو اخراجات آ رہے ہوتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کے پاس ایک جگہ ہے تو اس میں سے یوں سمجھ لیجئے کہ 30% جگہ جو ہیں وہ جانوروں کو چاہیے آپ کے پانی کا تقریباً منیموم 8% ان کو چاہیے آپ جو بھی وہاں پہ اس کی گروت کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بہت بڑا ایک حصہ ہے جو اس کو چاہیے تو آگے جب انسانوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہو چکے ہوگی کہ تیسی صورت میں پھر جانوروں کے لیے اتنی بڑی جگہ اور اس کے بعد ان کے لیے غزہ ان کے لیے گھاس چارہ یہ ساری چیزیں کرنا بہت مشکل ہوگا صحیح اس پر سب سے پہلے جو ہے وہ 1932 میں سرونسٹن چرچل تھے جو کہ برطانیہ کے وزیراعظم تھے انہوں نے پہلی مرتبہ اس کے اوپر بات کی تھی اس کے بعد پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو تقریباً 1950 کے لگ بھگ اس پر ایک ہالینڈ کے ایک سائنس دان تھے سر بیلیم کے نام سے انہوں نے انفرادی طور پر اس پر کام شروع کیا تاکہ انہوں نے تھوڑا سا جینرٹنگ انجنیریر کا اس وقت چونکہ تھوڑا سا شعور آ چکا تھا ان دنوں میں تو انہوں نے اس پر کام کیا کہ اس طرح کا کوئی میٹ رہنا وہ بنایا جائے لیکن کوئی ایسی کامیابی نہیں ہو پا رہی تھی پھر آہستہ ایسا جیسے جیسے وقت گزرتا گیا پچاس سال کے بعد تقریباً 2002 میں جا کے پھر اس میں کچھ کامیابی ہوئی کچھ کھلیے لے کے اور اس سے جو گولڈ فش منائی جاتی ہے اس کو اکتیار کیا گیا تو یہ جو انویشن تھی اس سے ان کو اندازہ ہوا کہ اب ہم اس طرف آگے بڑھ سکتے ہیں اور پھر 2013 میں پہلی مرتبہ 35 تیار کی گئی جو کہ مکمل طور پہ لیب گرون میٹ سے جن کو تیار کیا گیا تھا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈریسٹری لیول پر یہ جو سفر ہے جو 1932 سے شروع ہوا وہ 2013 میں آ کے وہ اس سے ایک اتنی کامیابی ہو گئی کہ باقاعدہ طور پہ ایک ایسی چیز بن گیا تقریباً یعنی نوے سال لگے ہیں جی تقریباً تقریباً ایسے جو اچھا تو یہ جو لیب گرون میٹ آپ نے بنیادی طور پر یہ جو لیب گرون میٹ ہے اس کے لیے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ ہمارے ہاں ایک کنسپٹ یہ تھا کہ چونکہ اتنی بڑی ضرورت ہوگی تو اس کو کیسے پورا کیا جائے تو ایک تو کنسپٹ یہ تھا کہ پودوں سے نباتات سے اس کو حاصل کیا جائے اب جیسے سویا ہے سویا سے ابھی بھی لوگ ہمارے ہاں بلکہ صرف نہ صرف دنیا بلکہ پاکستان کے اندر سویا کو بھی گوشت کے متبادل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ہمارے ہاں پاکستان کے اندر بلکہ اگر یہاں کراچی میں بھی اگر آپ کو اس کا اتفاق ہوگا تو بہت ساری جگوں پر یہ جو پیٹیز ملتی ہیں چکن رولز کے ملتے ہیں یا میٹ کے وہ جو سموسے ملتے ہیں ان کے اندر گوشت نہیں ہوتا ان کے اندر یہ سویا ہی ہوتا ہے جس کو جو ہے وہ لوگ گوشت کے یا کیمے والے سموسے جس کو کہا جاتا ہے کیمے والے سموسے سمجھ کے یا کیمے والے رول سمجھ کے کھا رہے ہوتے ہیں تو ان کے اندر کیمہ نہیں ہوتا اگر ہوتا ہے تو بہت کوئی منمم قوانٹیٹی میں ہوتا ہے باقی یہ جو سویا ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے دوسرے درجے میں جو تھا وہ معاملہ یہ تھا کہ جانوں سے اس کو حاصل کیا جائے تیسرا طریقہ یہ تھا کہ اس کو سنثیٹیکلی اس کو جا وہ بنایا جائے تو جو جانوں سے حاصل کرنے کا معاملہ ہے اس کے اندر یہ تھا کہ ہر جاندار کے اندر ان میں سے کچھ خلیہ ایسے ہوتے ہیں جو کہ جن کے اندر اس چیز کی خاصیت اللہ تعالی نے ڈالی ہوتی ہے کہ وہ بہت تیزی سے گرو کرتے ہیں اور دگنے چگنے اور آٹ گناہ ان سے بنایا کہ بڑھتے جاتے ہیں بلٹی پائی ہوتے جاتے ہیں تو ایسے سیل جو ہیں وہ سٹیم سیلز کہلاتے ہیں تو یہ جو سٹیم سیلز ہیں ان سے ہی بقاعدہ طور پر اس کو بنانے کا آغاز کیا گیا اور یہ چونکہ سٹیم سیلز ایسے ہوتے ہیں کہ جو پورے جسم کے اندر مختلف بافتیں جو بنتی ہیں ہمارے عضو عضو بنتے ہیں عضو بنتے ہیں تو انہی بافتوں سے ہی ان کو تیار کیا جاتے ہیں صحیح تو اسی کو ہی لے کے اس کو ایسے سیلز لیے جاتے ہیں جو کہ یہ سٹیم سیلز ہوتے ہیں اور یہ زندہ ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں صحیح اب اس کو لینے کے طریقے وہ کئی بھی ہیں اس میں اس پر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے تو اس کو بہرحال جب لیا جاتا ہے تو لینے کے بعد ان کو پھر ایک خاص محلول کے اندر جو شروع میں خون کا اور چربی کا یوں سمجھ لیں کہ آمیزش جیسے اس کو تیار کیا جاتا تھا وہ محلول ہوتا تھا اس محلول کو پھر اس میں ارکھا جاتا تھا پھر ایک ہم سے کہتے ہیں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک اس کے لیے ایک سکیفول کے طور پر ایک جو ہے وہ دھانچہ سا سانچہ سا بنایا جاتا تھا کہ میں کس طرح کا گوشت آئی ہے تو اس کے اندر پھر اس کو اس کی گروت کی جاتی تھی اور پھر ان کو ایک بائیو رییکٹر سمجھ لیں اس کے اندر ایک سلنڈر نمائی ہوتا ہے بنا ہوا بائیو رییکٹر اس کو کہا جاتا ہے اس کے اندر پھر اس کو رکھا جاتا ہے جس میں ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں تو اس میں پھر اس کی تیزی سے گروت ہوتی ہے ٹھیک ہے اس گروت ہونے کے بعد پھر یہ جس سانچے میں جس شکل میں ہم اس کو لینا چاہتے ہیں اس کی بافتیں اس میں بننا شروع ہو جائیں یا جو اس کے ازلات ہیں اسی طرح گوشت کے جنابی لیکن ابھی بھی اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں سو فیصد اس پر کامیابی ہو چکی ہے ابھی بھی یہ اس ٹیسٹ کی طرح ہنڈر پرسنٹ نہیں ہے کہ جو ٹیسٹ ایک اوریجنل جو ہے وہ اس کا ہوتا ہے تو ویسے یہ بتایا نا کہ یہ تو انڈسٹریل استعمال کے لیے ہی ہے یہ گوشت ہو مقصد اس کا یہ کہ بڑی تعداد میں پروڈکشن وغیرہ کی جا سکے اس کے ذریعے تو کیا اتنی سائنس وہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اب اس کا پروڈکشن کے لیے استعمال ہو سکے اتنی بڑی مقدار میں بنانا ممکن ہو سکا ہے کہ نہیں دیکھیں یہ ابھی موجودہ جو صورتحال اس میں تو یہ سب کہنا قبل از وقت ہوگا لیکن اگر ہم پیچھے سے دیکھتے ہیں تھوڑا سا دوہزار تیرہ میں جو ایک وہ پیٹی بنائی گئی تھی تو اس وقت وہ جو ایک یوں سامنے لیے برگر بنایا گیا تھا جو پہلا ایک تھا جس کو لندن میں بقیتہ پیش بھی کیا گیا تھا اس کے حوالے سے اس وقت اس پر جو اخراجات آئے تھے وہ تین لاکھ تیس آزار دالرز تھے اچھو ایک برگر پہ اور ابھی اگر اس پہ ہم دیکھتے ہیں تو اب یہ نو دالر میں جو اس پہ اخراجات آ رہے ہیں ایک برگر یعنی کہ اس وقت اگر حساب سے ہم دیکھیں تو یعنی کہ صرف گیارہ سال کے اندر اندر قیمت کا فرق وہ کہاں سے کہاں تک آ چکا ہے لیکن ابھی بھی اس پہ وہ سارا کچھ چل رہا ہے اس محصل میں وہ جو محلول تیار کیا جاتا ہے جس سے اس کی گروت ہوتی ہے یوں سمجھ لیں کہ اس جس سے یہ خلیہ غزہ حاصل کر کے اور پھر اس کے پرمیش پاتا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ سب سے زیادہ جو مہنگا ہے اس کے اندر اس پروسس میں یہ وہ محلول ہے جو غزہ کے طور پر سمجھ لاتا ہے تو اب شروع میں تو صرف یہ چیزیں چل رہی تھیں اب آہستہ ایسا یہ ہو رہا ہے کہ پلانٹ بیس جو ہے وہ محلول وغیرہ وہ بھی تیار کیے جا رہے ہیں تو اس سے یہ ایڈوانٹیج ہو جائے گا کہ وہ جو سکتے ہیں کہ بہت کروشل قسم کا اور بہت عزیتناک تھا اس میں ہوتا یہ تھا کہ کسی حاملہ گائے جو ہے اس کو زبا کر دیا جاتا تھا اور اس کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا تھا وہ بچہ زندہ حالت میں اس کے دل میں جو ہے وہ ایک یوں سمجھ لیں کہ پنچ کیا جاتا تھا سوئی کے ذریعے اور اس سے اس کا بلڈ لیا جاتا تھا اس کے دل کے اندر سے دل کے اندر سے وہ بلڈ لیا جاتا تھا جاتا تھا گروت کے لیے اس کے لامیٹ کی گروت کے لیے تو اچھا یعنی یہ تو پھر وہ دوسرا مسئلہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے نا کہ آپ خون سے پیداوار کر رہے ہیں اگر اور ایسا یعنی اس کا میڈیم گویا خون ہو گیا تو پھر تو ہلت اور ہماری کا بڑا کریٹیکل مسئلہ ہو تو اب تک کہ یعنی اس کا شریف پہلو کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو وہ جیسے آپ نے کہا نباتات کے دور سے پہلے پہلے میں یہ خون سے بن رہا تھا تو اس وقت میں کیا فتوہ تھا اس پر جی ابھی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے اس وقت تو ظاہر ہے یہ ایک بڑا عجیب معاملہ بھی تھا اور ابھی بھی ایسا ایسا نہیں ہے کہ سب کو چھوڑ دیا گیا جب اس کو شروع کیا گیا تھا دوہزار تیرہ میں تو صرف چار کمپنیز جو اس پر کام کر رہی تھی آج سو کمپنیز ہیں جو اس پر کام کر رہی ہیں اور اس کو اس لیول پر جو شروع میں آپ نے ایک بات فرمائی کہ ہو سکتے ہیں انڈریسٹری لیول کے حوالے سے تو اس کو اس نہ تیار کیا جا رہا ہے کہ یوں سمجھیں کہ ایک چھوٹی سی شیشی کے اندر وہ جو تھوڑا سا وہ ہوگا نا کیا کہتے ہیں وہ جو اس میں خلیات اس کے ہوں گے یا خلیہ ہوں گے ان خلیوں سے ایک جو کسان ہے جو کہ فارمینگ کر کے جانور پالتا تھا وہ اس انداز میں ہوگا کہ اپنے فارم پر ہی وہ تقریبا پچاس ہزار ٹن تک جو ہے وہ گوشت بنا سکے گا اتنی بڑی مقدار ہے یعنی یہ فیوچر کی پلاننگ ہے یہ فیوچر کی پلاننگز میں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنا اس کو یہ کر دیا جائے گا تو ایسی صورت میں اس وقت جو یعنی کہ ابھی سے انڈریسٹری کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کے لیے وہ جو اس کی خوراک یا اس کو جو محلول دیا جا رہا ہے وہ پھر ناکافی ہو جائے گا یعنی کہ جس چیز سے بچنے کے لیے یہ سب کوشش کی جا رہی تھی پھر اس کو محلول کے لیے پھر وہ جانور اور ان سے چیر بھی اور وہ سارا کچھ لینا پڑے گا تو بات تو وہیں کی وہیں آجائے گا اس لیے پھر اس پر یہ سوچا گیا کہ اس کو نباتات سے اس کو حاصل کیا جائے ڈیڑھ سو گائے سے یا اگر اس کے خلیے یہ حاصل کیا جائیں سٹیم سیلز سے لے لیے جائیں تو پولی دنیا کی ضرورت کا گوشت مل جائے گا وہ مل جائے گا یعنی کہ یہ اب ان کی جو سائنٹسٹ آئیں ان کی پریڈکشنز ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے ممکن ہے لیکن ابھی بھی اس کے بارے میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا چونکہ وہ جو آپ نے فرمایا کہ اس میں وہ خون جو اسے لے کے اور اس کو دیا جا رہا ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ راستے ہیں یا وہ نہیں رہے ہیں جن کے اوپر اس وقت جو شریعہ سکولرز ہیں اسلامی سکولرز ہیں ان کو اس کے اوپر بیٹھ کے تفصیل سے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے کیونکہ یہ جو سیلز ہیں یہ زندہ سیلز ہیں اور یہ جو چیز ان کو دی جا رہی ہے یہ وہ چیز ہے جو کہ ان کے گروت میں کام آ رہی ہے اس سے یہ ڈبل ہو رہے ہیں اس میں اب کئی پہلو آ سکتے ہیں ایک تو پہلو یہ والا ہے کہ جی اس میں وہ کہا جاتے ہیں ہمارے ہیں کہ اس میں کیا استحالہ ہو جاتا ہے یہ چینج آف سٹیٹ ہو جاتا ہے تو استحالہ تو ہو ہی جاتا ہے کیونکہ جب وہ اس کو بلڈ میں سے اس چیزوں کو لیتا ہے اور اس کو پروسس کر کے تو وہ اس کے جسم کا پارٹ بن جاتا ہے اور وہ اس بلڈ کی خیفیت میں ہی اس حالت میں وہ نہیں رہتا لیکن اگر ہم یہاں پہ اس کی چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ جلالہ والا مقصد ہی ختم ہو گیا کہ جلالہ بھی تو ہے نجس وہ کھا رہی ہوتی ہے اور اس کے جسم کا حصہ بن رہا ہوتا ہے تو اس لیے صرف اسی کو چھوڑ دینا کہ نہیں صرف اسی بات کو لے لیں تو وہ حلال ہو جائے گا تو پھر تو جلالہ والا مقصد ختم ہو جائے گا لیکن اس کنسٹ کو دیکھا جائے تو اس کی پوری چونکہ پروش اسی پر ہو رہی ہے تو یہاں پہ ایش ہوئے گا لیکن دوسرے پہلو پر ہم جب دیکھتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے چاہے وہ جانور کا بچہ ہی کیوں نہ ہو تو وہ ماں کے پیٹ سے جو غزہ لے رہا ہوتا ہے وہ ساری غزہ جو ہے وہ خونی ہوتا ہے اور خون سے ملا محلول ہی ہوتا ہے جو ماں کے ناف کے جو پیٹ سے اس کے جسم سے اس کے ناف کے ذریعے جا رہا ہوتا ہے لیکن پیٹ میں ہونے کی وجہ سے اس کی گروت ہو رہی جاتی ہے لیکن اسی بچے کو حلال بھی کنسیڈر کیا جا رہا ہوتا ہے تو اب یہ اس طرح کی کافی سارے کنٹرائیٹری جو ایشیوز ہیں جس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ ہمیں اس پر بیٹھنے کی ضرورت ہے ان کے اوپر کام کریں تاکہ کل کو کیونکہ دنیا اسی پر دیکھے گی دنیا میں اس وقت سب سے بڑے جو گوشت کے کنزیومر ہیں وہ مسلمان ہیں بلکل ایسے اس لیے ہمیں جو ہے اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ ہم اچھا یہ یہ بتائیے گا کہ اس کے جو کھانے والے ہیں ان پر اثرات کیسے موزیرے صحت تو نہیں یہ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا جو ہمارا میٹ ہے اس کے حوالے سے جو مسئلہ آ رہا ہے وہ یہی ہی آ رہا ہے یہ جو جانر پالے جاتے ہیں تو جانروں کو پالنے کے حوالے سے یہ ہر مرتبہ انڈسٹری میں ہوتا ہے انڈسٹری جب کوئی نئی چیز لانچ کرتی ہے تو وہ جو روایتی طریقہ ہے اس کے بارے میں بہت ساری خامیاں وہ دکھاتی ہیں کہ جیسے آپ کو یاد ہوگا پہلے روایتی طریقے سے جو گھی بنایا جاتا تھا روایتی طریقے سے جو دودھ حاصل کیا جا رہا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں تو لیکن جب انڈسٹری نے ترقی کی تو پھر انہوں نے ہر چیز میں کیڑے نکالنے شروع کیے کہ یہ یوں ہوتا ہے یہ یوں ہوتا اس میں یہ خرابی یہ خرابی تو سیم یہی خرابی آج کل بھی بہت بتائی جا رہی ہے اور اس میں کافی حد تک صداقت بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ سوفی صد وہ غلط ہے کچھ نہ کچھ اس میں صداقت ہے جیسے جانور بیمار ہو جاتے ہیں بیمار جانور کا جو ہے وہ مارکن میں کھلایا جاتا ہے جانور کو مختلف قسم کی جو ہے وہ عدویات جو دی جاتی ہیں جانور کو مختلف قسم کی جو غزائیں دی جاتی ہیں ان کا اثر جو ہے وہ آلٹی میٹلی انسانوں پر بھی پڑھتا ہے اسی طرح ان کے گوشت کے اندر سے بیکٹیریاز وغیرہ یا بہت یا ایسے فیٹل قسم کے جو جراسی میں ہیں وہ بھی انسانوں کے جسم میں منتقل ہو سکتے ہیں تو اس میں احتیاط نہ کی جائے تو اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلکہ سنا ہوگا کہ بعض اوقات یہ جو آہ ایسی بہت سی بیماریاں بھی وہ آئیں ہیں جن بیماریوں کی وجہ سے انہوں نے پورے پورے فارم جو تھے پچاس پچاس ہزار گائے کے جو پورے پورے فارم تھے یعنی کہ اب جیسے میڈ کاؤ ڈیزیز ہے اب یہ ایسی بیماری ہے کہ جس جانور میں اگر آج ہے تو اس ایک جانور کو ختم نہیں کیا جاتا بسکہ اس پورے فارم کے اندر جتنے جانور ان کو سب کو سب کیا جاتا ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی کی بات ہے آسٹریلیا کے اندر اسی طرح چند ایک یا دو گائے میں یا شاید چند گاؤ میں گائے کے اندر ان کے علامات نظر آئیں تو وہ پچاس ہزار گائے جو تھی وہ ساری کی ساری انہوں نے اس کو طلب کر دیا تو اس طرح کی بیماریاں بتائی جا رہی ہیں اور یہ جو لیب گرون میٹ ہوگا اس میں چونکہ بہت زیادہ انٹی بائیوٹکس اس میں استعمال کی جائیں گی اور ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہوں گے تو اس لیے یہ جو گوشت ہوگا اس کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی بیماری نہیں ہوگی اس میں کوئی ایسی ان کے کوئی جراسین یا کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوگی یہ جراسین سے پاک ہوگا صحیح لیکن جب اتنی ہائیوی ڈوزز میں اگر وہاں پہ یہ چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں انٹی بائیوٹکس دی جا رہی ہیں تو پھر اسی کا خطرہ ضرور ہے کہ جیسے ان جانوروں میں جو دی جاتی ہیں میڈیسن اب جیسے ہمارے ہاں مرگی جو ہے پورٹی میں جو مرگی ہے پورٹی میں جو اس کی آنکھ میں جو دالے جاتے ہیں کترے ڈالے جاتے ہیں یا اس کو دیگر جو دوائیں دی جاتی ہے تو جو ڈاکٹرز ہیں وہ منع کرتے ہیں کہ آپ اس کی جو سیری ہے اور کلیجیاں وہ استعمال نہ کریں تو جب اس کی وجہ سے سیری اور کلیجی منع کر دی جاتی ہے تو پھر اس کو جو مکمل تیاری اسی چیزوں پر ہوگا تو اس سے کیا نہیں ہو سکتا لیکن ابھی کچھ بھی کہنا اب قبل از وقت ہوگا کیونکہ اب اس پر ہو سکتا ہے کچھ مزید وقت کے بعد مزید کچھ ریسے اچھا ہے تو پھر کچھ سامنے آجا ہے ٹھیک ہے جی چلی بہت شکریہ جی مفتی نیم شاہ صاحب آپ نے بڑی تفصیل سے بریف کیا کہ لیب گرون میٹ جو ہے اس میں کون کون سے اس کے مراحل اب تک آ چکے ہیں فیوچر اس کا کیا ہے تو امید ہے کہ اللہ تعالی اس کے حوالے سے جو مستقبل میں صورتحال مزید واضح فرمائے آمین تو ناظرین آپ نے انٹرویو ملاحظہ کی آپ کے ذہن میں کوئی اس سے متعلق سوال ہو تو آپ بھی پوچھ سکتے ہیں کمٹس بار میں آپ نے سیمپلی میسیج کرنا ہے انشاءاللہ اس کا جواب ہم ضرور لیں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ